محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا درے شاہِ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سعودہ ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا حضراتِ عزیوکار میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کانفرنس کا عنوان ہے شانِ صحابہ و شانِ آلِ بیت آج ملک پاکستان کے اندر جس طرح اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا لیکن اگر دوسری طرف سے توہین ہو رہی ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اصحابِ محمد کے دفاع کے لیے نکلیں اور ہم ان صحابہ کا دفاع کیوں نہ کریں جن کا دفاع اللہ آسمان سے بیٹھ کے کرتا ہے حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پانک میں تشریف فرما ہے آپ کا ایک ننہ صحابی مدینہ کی گلی سے گزر رہا ہے رستے میں منافقین کی مجلس ہو رہی ہے ان کا بڑا مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملے کہتا ہے یکولون لئر رجعنا الى المدینہ لیخرجن الازم منہالعزل ہن قریب ہم محمد اور محمد کے صحابہ کو معذلہ مدینہ سے زلیل کر کے نکال دیں گے نبی کے ننہ صحابی نے سنا حضور اکدس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا آقا میں آ رہا تھا رستے میں منافقین کی مجلس ہو رہی تھی ان کا بڑا مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملے کہہ رہا تھا آقا نے فرمایا اچھا بلاو اس کو وہ تو ہمارے ساتھ امن کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں امن امن کی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے یہ کرتے ہیں بلاو بلایا گیا کہا آپ نے یہ باتیں کی ہیں فوراں تکیہ کرتا ہے اے محمد آپ کو کس نے کہا ہم ایسے باتیں ایسے جملے نہیں کہہ سکتے حضور نے کہا یہ میرے ننہ سے ہاپی بات سن کے آیا ہے کہنے لگا اے محمد ایک طرف میں چودری میں وڈیرہ میں چپے کپے والا ایک طرف یہ تیرا ننہ سے ہاپی کیا میں جھوٹ بولتا ہوں آسمان سے آواز آتی ہے جبریل فرمایا جی رب بیز الجلال کیا حکم ہے فرمایا جلدی میرے محبوب کے بولنے سے پہلے زمین پہ جا کے پیغمبر کو بتلا دے محبوب یہ تیرا ننہ سے ہاپی سچ بولتا ہے یہ منافق جھوٹ بولتا ہے حضرات آئیے آج کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہ بھونک رہا ہے کون ہے ابو بکر حضرات سب سے پہلے میرے پیغمبر کی آواز پہ لبائی کہہ کر اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے اور کون ہے ابو بکر ابو بکر اکیلا مسلمان نہیں ہوا ابو بکر مسلمان ہوئے پھر ابو بکر کی دعوت پہ حضرت عثمان بن افان مسلمان ہوئے ابو بکر مسلمان ہوئے پھر ابو بکر کی دعوت پہ عبد الرحمان بن عوف مسلمان ہوئے ابو بکر مسلمان ہوئے پھر ابو بکر کی دعوت پہ ابیتہ ابن چرہ مسلمان ہوئے ابو بکر مسلمان ہوئے پھر ابو بکر کی دعوت پہ حضرت عثمان بن معزون مسلمان ہوئے ابو بکر مسلمان ہوئے پھر ابو بکر کی دعوت پہ ارکم بن ارکم مسلمان ہوئے میرے پیغمبر کے جلیل القدر صحابہ اگر مسلمان ہوئے تو ابو بکر کی دعوت بے مسلمان اور کون ہے ابو بکر لولا ابا بکر میں کہتا ہوں اگر ابو بکر نہ ہوتے شاید جا الحق وزہق الباطل کے مناظر دیکھنے کو نہ ملتے اگر ابو بکر نہ ہوتے شاید ہیرہ سے لے کر حرم تک کا سفر اتنا پر امن نہ ہو اگر ابو بکر نہ ہوتے میں کہتا ہوں جس طرح آج تحریک ختم نبوت کی چر رہی ہے اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اس طرح کوئی تحریک چلا سکتا تو حضرات آئیے پیغام لیجئے آج میرے بھائی مولانا انام الحق فروکی نے صحابہ و آل بیعت کی عصمت کا یہ پروگرام سجایا ہے تو میں کہتا ہوں اٹھو الاسلام یالو سے مسین ہو کر لیوزہی رہو الادین کلیہی کے علم کو لے کر اٹھو اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبلوں کا پانی پلاؤ سہراؤں میں باگبانی کی بنیاد رکھو اور خوف خدا کو دل میں بسا کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان ظالم لوگوں کو بتلا دو کہ اے چار سوے زندان سے ڈرانے والو شاید تم نے ہمیں مدان فرات میں دیکھا ہی نہیں رب کعبہ کی قسم زندہ و چوید ہیں ہم موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خداوں سے علج پڑتے ہیں وہ آخر دعوانہ نہیں